اسلام علیکم ایبری ون بلکم بیک اگین ٹو میر چینل آئی ہوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے تو آج نا اپنی اس ویڈیو میں میں فوڈ چیلنج کرنے والی ہوں فرس ٹائم اپنے چینل پہ فوڈ چیلنج کرنے والی ہوں ون آر فوڈ چیلنج تو اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی سمپل سی اور بہت جلدی سے بننے والی ریسپیز میں شیئر کروں گی تو ونٹر ویکیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں یہاں پہ تو منصور جا رہے تھے میری نن کی بیٹیوں کو لینے کے لیے تاکہ وہ پھر ویکیشن ہمارے ساتھ ہی گزاریں اپنی کزنس وغیرہ کے ساتھ تو منصور نے کا جائے رہا ہوں تو ساتھ باجی کو ان کے ہزمن کو بھی لیا ہوں گا تو کافی ٹائم کے بعد وہ آ رہے تھے گھر پہ تو میں نے سوچا کھانا تو بنائی رہی ہوں اور ان لوگوں جا کے واپس آنے میں تقریبا گھنٹا دیٹھ گھنٹا تو لگتا ہی تو وہی میں نے سوچا من کا فوڈ چیلنج کرتی ہوں دیکھتے ہیں کہ گھنٹے دیٹھ گھنٹے میں کھانا بنتا ہی نہیں بنتا تو ویڈیو ضرور اند تک دیکھنا اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو اچھا سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں کیک ہوت ملک کیک بنا رہی ہوں کیونکہ میٹھا جو ہے نا ان کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے تو میں نے سوچا کیک بنا لیتی ہوں چائے کے ساتھ یہ کھا لیں گے تو یہاں میں نا میں نے روم ٹمپریچر پر رکھے ہوئے دو انڈے لیے ہیں اور اس کے بعد اس میں میں نے ہاف کپ چینی ایڈ کر دی ہے ون فورت کپ اس میں میں نے آئل ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد نا اس کو میکس کر لینا ہے اچھے سے بس اتنا میکس کرنا ہے کہ تینوں چیزیں اچھے سے کمبائن ہو جائیں ہمیں بالکل فومی ٹیکچر نہیں چاہیے بس ہمیں اتنا ہی میکس کرنا ہے کہ تینوں چیزیں اچھے سے کمبائن ہو جائیں تو یہاں پہ دیکھیں اچھے سے یہ تینوں چیزیں جو ہے نا کمبائن ہو گئی ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ ون کپ میدہ لیا ہے اور پرپس فلار اور ون ٹی سپون ہی اس میں میں نے بیکنگ پوڈر ایڈ کیا ہے پنچ کے قریب اس میں میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد نا یہ جو جتنے بھی ڈرائی مکسچر ہے اس کو اچھے سے چھان کے اس میں ڈالنا ہے تاکہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ اچھا سا سمود سا بیٹر ایڈی ہو اس کے بعد نا اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بس اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا ڈرائی اور ویٹر انگریڈینٹس یہ بھی اچھے سے مکس ہو جائیں ہم نے بہت زور زور سے مکس نہیں کرنا تو کافی تھک سا بیٹر ایڈی ہو گیا تو اب جو بیٹر ہے نا اس کو میں رکھتے ہوں سائیڈ پہ اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ملک ون کپ اور اس میں ٹو ٹیبل سپون میں بیٹر ایڈ کر رہی ہوں جو بیٹر ہے نا وہ سولیڈ فارم میں ہے اگر اس کو ملٹ ہم کریں گے تقریبا ٹری ڈو فور شاید ٹیبل سپون ہوگا تو اس کے بعد نا اس کو ایک بار بوائل ہم نے کر لینا ہے دودھ کو تو جب تک دودھ بوائل ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ جلدی سے میں اس کا ملٹ بھی ریڈی کر لیتی ہوں تو میں یہ ملٹ لے رہی ہوں کیک بنانے کے لیے تو سب سے پہلے تو میں نے جو ملٹ ہے نا اس کو میں نے ہلکا سے گریز کر لیا تھا بٹر سے تاکہ جو بٹر پر اوپر ہے نا وہ اس کے اوپر آسانی سے سٹک رہے اور بار بار باہر کو نہ نکلے تو یہاں پہ جو ملٹ ہے وہ ریڈی ہو گیا تو اسی بیچ میں جو دودھ ہے اس میں بھی ایک بوائل آ گیا تھا بس ایک ہی بوائل لے کے آنا ہے اور اس کے بعد پھر یہ جو بلکل گرم گرم دودھ ہے نا یہ جو ہم نے بیٹر ریڈی کر کے رکھا تھا اس میں ایڈ کر لینا ہے پہلے میں نے تھوڑا ایڈ کیا ہاف دودھ ایڈ کیا ہے اچھے سے مکس کیا اور اس کے بعد جو باقی دودھ ہے نا وہ بھی میں نے مکس کر دیا اور بلکل گرم گرم ہی دودھ ڈالنا ہے اور سٹارٹنگ یہ والے جو کیک ہے نا بلکل سٹارٹنگ میں میں نے جب بنانا سٹارٹ کیا تھا نا تب میں یہ بنایا کرتی تھی اور جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا یہ کیک تو میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ گرم گرم دودھ میں ڈالوں گی اس میں بیٹر میں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیونکہ اندر ایگ بھی ہے لیکن بہت ایزلی اچھے سے بن گیا تھا تو اس لیے آپ بھی بلکل بے فگر ہو کے اس میں جو ہے نا گرم گرم دودھ ڈالنا تو بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہوتا ہے اور بہت سوفٹ کیک بن کے ریڈی ہوتا ہے اور پھر نا اس میں میں نے تھوڑا سا دو تین ڈروپس میں نے ونیلہ ایسنس کی بھی ڈال دیئے تھے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ایک کی سمیل بھی ختم ہو جاتی اور بہت اچھی سے اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے پھر اس کے بعد نا دو تین دفعہ میں نے اس کو ٹیپ کر دیا اور اس کے بعد میں اس میں اس کو بنا رہی ہوں پین میں سو یہ جو پوٹ ہے نا اس کو میں نے پہلے سے تقریباً دس منٹ پہلے بلکل ہائی ہیٹ پہ میں نے اچھے سے اس کو گرم کر لیا سو اس کی بہت گرم ہے اس ٹیپ پہ تو ضرور گرم کرنا آپ بھی سو اس کے بعد جو ہے نا نیچے میں نے پوٹ کے نیچے ہلکا سا میں نے اس ٹین بھی رکھا ہوئے اور اوپر اس کو بس کور کر کے میں بنا لوں گی تقریباً پچیس تیس منٹ میں یہ کیک بن کے ریڈی ہو جاتا ہے ہیٹ میڈیم سے لو رکھنی ہے اور سٹارٹنگ کے جو بیس منٹ ہوں گے نا اس میں تو بلکل بھی آپ نے اس کو کھول کھول کے نہیں دیکھنا کہ رائز ہوا یا نہیں ہوا بن گیا یا نہیں بن گیا کیونکہ مجھے پتا کہ جب سٹارٹ میں کیک بنا رہے ہوتا بہت ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے میں نے سٹارٹ میں اس کو دیکھا کھول کے کیک ہو گیا اور اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے جیسے اب نکالو گے اس کے بعد اس کو کھولنگ ریپ سے کور کر لینا اس وقت جو ہے نا کیک گرم ہی ہے ایسا نہیں بہت تھنڈا رکھا ہے میں نے گرم کیک کے اوپر کھولنگ ریپ رکھ لیں اور تقریباً دس منٹ کے بعد یہ ہٹائیں کھولنگ ریپ تو یہ جو کیک ہے اس طرح کرنے سے جتنا بھی اندر مویسٹر ہوتا ہے وہ اندر ہی لوک رہتا ہے اور کیک اتنا سوفٹ بن کے ریڈی ہوتا ہے یہ والا جو کیک ہے نا یہ میں جب بھی بنا رہی ہوں جب سے میں نے ایر فریڈ لیا ہے میں ایر فریڈ میں بنا رہی ہوں اور میں اس کو کیا کرتی ہوں کہ میں اس میں وہ جو بسار سے ڈیسپوزبل برطن ملتے ہیں نا فوائل پیپر والے سو اس میں میں بناتی ہوں تو میرے پس وہ ختم ہوئے تھے تو اس لئے جو ہے نا میں پھر اس مولڈ میں اس کو میں نے بنایا تو یہ والا جو مولڈ ہے یہ پھر ایر فریڈ میں فکس نہیں ہو رہا تو پھر میں نے اس لئے پوٹ میں اس کو بنانا پڑا تو میں نے یہی سوچا تھا کہ ایر فریڈ میں بنا لوں گی تو ٹائم جو ہے نا کافی سیو ہو جائے گا لیکن یہ تھا کہ جب میں کیک بنائی سی نا کیک کے ساتھ ساتھ باقی کام بھی میں کر رہی تھی ساتھ ساتھ تو میں ویسے کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی میں ریسپیز اپلوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سپیشلی دعوت کی تو ایک ساتھ ایک چیز کی ریسپی ہی شیئر کروں تاکہ آپ کو بار بار ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے نہ دیکھنا پڑے ریسپی کے لئے تو اسی وجہ سے تو دیکھیں کتنا سوفٹ اور اچھا سا کیک بن کے ریڈی ہوئے ہیں آج کل ویسے بھی تھنڈ ہے نا تو تھنڈ میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کھانےوں کا بڑا مزہ آتا ہے اور گرم گرم چائے کے ساتھ گرم گرم کیک بہت بہت مزے کے لگتے ہیں تو یہاں بھی نا میں نے کیکیں سلائسز کر لیا تھے اس کے بعد میں نے بٹر پی پر رکھا ہے کسی بھی باکس میں آپ رکھ سکتے ہو یا برطن میں رکھ سکتے ہو اور اس کے بعد اس کو میں کور کر کے رکھ لوں گی تو تین چار دن تک یہ اسی طرح سے سوفٹ رہت ہے بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوتا ویسے تو ہم نے جب چائے بنائی تھی چائے کے ساتھ یہ ایک ساتھ ہی ختم ہو گئے تھے ورنہ آپ اس کو رکھ کے تین چار دن تک کھا سکتے ہو تو اب چلتے ہیں نیکس ریسپی کی طرف تو اب میں بنانے والی ہوں میکن سپائسی میکرونی آپ کو بتا بچوں کو میکرونی کتنی پسند ہوتی ہے تو جب بھی میں کوئی دعوت رکھوں جس میں بچے آ رہے ہونا تو میں میکرونی کی ایک آئٹم ضرور ہی رکھتی ہوں تو میکرونی میں نے بوائل ہونے کیلئے رکھ دی ہے دو کپ میں نے میکرونی رکھی ہے اور یہاں پہ مینویل جو ٹائم تھا میں نے سوچا کہ چکن اور مٹن دونوں کو دھو لیتی ہو صبح ہی منصور میں گروسی کر کے آیا ہے تو یہ جو چکن اور مٹن ہے دونوں ہی بلکل فریش ہے تو مجھے دی فروز کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ٹائم بچ گیا تو بس میں نے دھو لیا اور اس کو میں نے رکھ لیا جالی میں تاکہ پانی ٹرین ہو جائے اور یہاں پہ جو میکرونی ہے وہ بھی بوائل ہو گئی ہے اور اس کا جو ہے تقریبے دو تین کپ میں نے پادی سیپریٹ کر لیا ہے میکرونی کا یہ میں بعد میں میکرونی میں ڈالوں گی اسے بہت اچھا ٹیسٹ اور ٹیکچر آتا ہے تو یہاں پہ میکرونی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کپ میں نے ٹیمیٹو پیسٹ ایٹ کر دیا ہے جو بزار سے ملتا ہے ٹیمیٹو پیوری سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہی ٹیسٹ آئے گا لیکن کوشش کریں ٹیمیٹو پیسٹ ہی اس میں ڈالے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے نا میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا اس کو ایک دو منٹ کے لیے تب تک یہ جو مٹن تھا نا یہ میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو اس میں ایک بار بوائل آ گیا اچھے سے تو اس کے اوپر جو جھاگ سی بنتی ہے نا مٹن کے اوپر وہ میں سیپریٹ کر رہی ہوں اس کے بعد پھر اس کو ککر کو میں بند کر دوں گی پریشر ککر میں تاکہ مٹن اچھے سے گل جائے تو یہاں پہ نا جو ٹیمیٹو پیسٹ ہے وہ بھی اچھے سے ریڈی ہو گیا اب اس کے اندر کچھ مسالے وغیرہ ایڈ کرتے ہیں تو اس میں میں نے ون ٹی سپون چلی فلیک سے ایڈ کیا ون ٹی سپون ہی کشمیری لال مچ ایڈ کیا ہاف ٹی سپون اس میں میں نے بلیک پپر ایڈ کیا اور تقریبا ون ٹی سپون سے تھوڑا سی زیادہ میں نے اس میں چینی ایڈ کیا کیونکہ اس میں جو ٹیمیٹو پیسٹ ہے کافی زیادہ ہم نے ایڈ کیا تو چینی ایڈ کرنے سے جو ٹیمیٹو پیسٹ کی جو ٹینگی نیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد اس میں میں نے ون ٹی بل سپون بھر کے یوگرٹ ایڈ کیا ہے تو بس اس کے بعد اس میں میں نے دو کپ بھر کے دودھ ایڈ کر دیا ہے پہلے میں نے ایک کپ ایڈ کیا اس کو اچھے سے مکس کیا اس کے بعد پھر دوسرا کپ بھی ایڈ کر دیا ہے فور دا سیف سائیڈ یہ نو مسالہ جو ہے وہ سارا خراب ہو جائے دودھ وغیرہ پھڑ جائے دہی پھڑ جائے تو اس وقت سے اچھے سے مکس کر لیا کریں اور پھر اس میں میں نے ایک کنور کیوب ایڈ کر دی اسے بہت اچھا سا فلیور آئے گا اور پھر مسالہ کو تقریباً دو تین میرٹ میں نے میڈیم سے لو ہیٹ پہ تھوڑا سا بھون لیا تھا پکا لیا تھا فلیم بہت زیادہ ہائی بھی نہیں رکھنی یہ نو جو ہم نے مسالہ بنایا ہے وہ بالکل ہی درائے ہو جائے ہمیں نہ تھوڑا سا مسالہ چاہیے تو اس کے بعد پھر میں نے مکرونی ایڈ کر دی پھر چیز ایڈ کر رہی ہوں چیز جو ہے نا میں شردر چیز اور جو سلائسیز ہوتے ہیں چیز کے دونوں ہی ایڈ کر رہی ہوں اور اپنے جتنا آپ کو پسند ہیں اتنا ہی آپ ایڈ کر سکتے ہو اور اس کے بعد میں نے اس کو پھر کور کر لیا تھا کور کرنے کے بعد اب اس کو میں مکس کر رہی ہوں بہت ہی لذیذ بہت ہی مزے کی مکرونی بن کے ریڈی ہوتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا بچے جو ہے نا حالانکہ میں نے باقی بھی چیزیں بنائی ہوئی تھی لیکن یہ والی جو مکرونی ہے نا بچوں نے ساری کی ساری یہی مکرونی کھائی ہے اور یہ ساری ختم کر لی تھی تھوڑا سا ایک کی شاید باول بچہ ہوگا باقی سب بچوں نے کھا لی ان کو اتنی پسند آئی تھی اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ لیرنگ کر کے جیسے ہم لازانیا کی لیرنگ کرتے ہیں تھوڑا سا پیزا ساوس ڈال کے درمیان میں تھوڑا سا چیز ڈال کے اور اوپر بھی چیز ڈھیر ساری ڈال کے اس کو اگر بیک کر لو اتنا اس کا زبردست فریور آتا ہے تو خیر مکرونی میری بن گئی جو میں نے مٹن بوائل ہونے کے لیے رکھا تھا مٹن بوائل ہو گیا اور اس کے بعد یہ جو ہے نا چلے کا حال پتہ نہیں ککر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے حالانکہ میں نے ساری جو جھاگ ہوتی وہ میں نکال بھی لیتی اس کے باوجود جب بوائل ہوتا ہے نا پانی سارا پانی باہر آ جاتا ہے ابھی ٹائم دھور سا کم تھا اگر میں اس کو چھوڑ دیتی نا کیونکہ آگے کوکنگ کرنی تھی اس کو کلین کر لیا اور یہاں پہ ابھی میں آسان سی مٹن کڑا ہی بنانے والی ہوں چھوڑ سا زیادہ لیا تھا شاید ڈیٹ کے جی یا دو کے جی کے برابر تھا اور اسی وجہ سے آئل بھی میں نے تھوڑ سا زیادہ ہی لیا ون این ہاف کپ میں نے آئل اس میں ڈالا اور اس کے بعد میں نے اس میں چھکن ایڈ کر دیا تو اس کے بعد چھکن کو اتنا پکانا ہے کہ چھکن کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون ادرک کا اور ون ٹیبل سپون ہے لیسن کا پیسٹ بھر بھر کے ایڈ کرنا ہے لیسن کا پیسٹ تو میں نے ایڈ کر دیا تھا لیکن جو ادرک کا پیسٹ رہنا وہ میری جو باٹل ہے وہ ختم ہو گئی تھی پیسٹ والی تو بس تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے ایسے کور کر کے چکن کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا ٹماٹر جو ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹماٹر بلکل ہی میش ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں نے ایڈ کیا زیرہ ون ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچ ون ٹیبل سپون یہ جتنا آپ کھاتے ہو تھوڑا سالٹ ایڈ کیا اور ساتھ ہی گول کالی مرچ بڑی الائچی زیرہ اور چھوٹی الائچی کو میں نے بھون کے اس کا پاورڈ ریڈ کیا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ون ٹیبل سپون اور ساتھ ہی کشمیری لال مرچ ایڈ کی ون ٹیبل سپون سب مسائلے ڈالنے کے بعد ہم نے چکن کو اتنا پکانا ہے کہ تیل سپرٹ ہو جائے اس کے بعد ایڈ پہ ہم نے اس میں دہی ایڈ کرنی ہے تو یہاں سوکھا دھنیا وہ بھول گئی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ون ٹیبل سپون اور پھر ایڈ پہ اس کو ہم گانش کریں گے دھنیا کے ساتھ بہت ہی سمپل سی چکن کراہی ریڈی ہو جاتی ہے لیکن ٹیس بہت اچھا تھا اس کا اور اب میں بنانے والی ہوں چاول چاول بھی بہت ہی سمپل بنا رہی ہوں تو میں نے سب سے پہل تو آئل لیا اور اس کے بعد میں زیرا ایڈ کر رہی ہوں اور چھوٹا سا پیاز میں نے لیا جو آپ کو سٹارٹ میں دکھایا تھا وہ میں بھی چاپ کری تھی وہ میں بھی یہاں پہ ڈالے ہیں پیاز بلکل باریک پاری کٹ کے اور پیاز بہت اچھا پانی ایڈ کروں گی تاکہ اچھا مسالہ بن جائے اور ساتھی میں سول ڈال دیا تھا ایڈ پر چاول کے مطابق پانی ایڈ کر دینا ہے اب لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے مجھے تھے تو مطلب کہ جو میں نے چیلنج کیا تھا وہ میں نہیں کمپلیٹ کر سکی ٹائم سے کیونکہ ابھی بھی تھوڑا بہت کام رہتا تھا میرا بیسے آپ اس کی بات ہے کہ میں نے پوری کوشش کی تھی کھانا بن جائے اس لئے بہت سیمپل سی ریسیپیز میں نے چیز دفعہ میں بتاتی ابھی میں کیا رہی تو مطن روز پہلے پانی میں بوائل کر لیا تھا نمک ڈال کے اس کے بعد میں نے شملہ مرش ڈال دی اس کو تین چار منٹ کے لیے بھونا میں نے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو نکال دیا ہلکا س میں اس پہ پھر جو ہے وہ میں نے سپنکل کیا اور یہ اتنا اچھا اتنا دیسٹی سا مطر روست بن کے ریڈی ہوتا ہے اگر ہم روست ویسی مطن کا کرتے نا تیل میں فائی کرتے تو کافی ہارڈ مجھے تو یہاں پھر بس میں چیزیں اگر ساری ایک اگر کر ری ہوں اور پھر ہم لنچ کریں گے اپنا تو بس یہی وہ سب آئی ایٹم تھے جو کہ آج میں لنچ میں بنائے جو کہ ٹائم سے نہیں بنا سکی کیونکہ مجھے لگ دیا کہ شاید اگر میں کیک نہ بنا تو یہ سب چیزیں ٹائم سے بن جاتی کیونکہ بہت آسان سی ریسیپیز ہیں سب کٹنگ چوپنگ کی ضرورت نہیں تھی پیس پیس پیلے سے پڑھا پیس پیس اس لیے تو بس ویڈیو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے نا تو پیس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل پہ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے ملتی ہوں نیو ویڈیو میں تب تحت لیے اللہ حافظ